دہوں ونسلی علی رسولہ کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخوائکم متقوا اللہ لعلکم ترحمون بے شک مومن آپ اس میں بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے تم درو تاکہ تم پر رحم کیا جائے صورت الحجرات کی اس آیت کریمہ میں رشتہ مباخات کے بارے میں بتایا گیا ہے تو تمام مومنین کی اصل جو ہوئے ایمان ہے اور تمام مومنین کی فطرت جو ہوئے اسلام ہے تو فطرت ہم سے یہی ڈیمان کرتی ہے کہ رشتہ مباخات کو جو ہوئے قائم رکھا جائے اگر دو بھائیوں کے درمیان جگڑا ہو جائے کیونکہ دو انسانوں کے درمیان جگڑا ہو سکتا ہے اختلاف ہو سکتا ہے اگر کسی جگہ پہ دو کمپیوٹر ہوں تو ان کے درمیان اختلاف نہیں ہو سکتا لیکن انسانوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے تو قرآن نے حکم دیا کہ ان کے درمیان جو صلحہ کرا دو وَتَّقُ اللَّهُ اور اللَّهُ سے تم ڈرو یعنی دل میں جو وہ تقویٰ رکھا جائے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَاکِ تم پر رحم کیا جائے تو جب ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی اس پر رحم کرتی ہیں وَهُوَ اَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے کرو میر بانی تم مہلِ زمین پر خدا میر بانوگا عرشِ برین پر دلوں میں جو تقویٰ جو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے ایک اور حدیث میں آیا کہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ تُفْتَحُوا عَبَّابُ الْجَنَّةِ کہ پیر اور جمعیرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں پس ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھرایا مگر اس شخص کو نہیں کہ جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کی نہ ہو پس کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو دیکھو یہاں تک کہ وہ صلح کرنے تین مرتبہ یہ جملہ دھرایا جاتا ہے صحیح مسلم میں اس حدیث کو جو روایت کیا گیا ہے تو اس حدیث میں بھی دلوں کے کینہ جو ہے دل کا کینہ جو ہے اس کو ختم کرنے کے بارے میں جو ہے وہ کہا گیا کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس کو نہیں بخشتے کہ جس کے دل میں جو کینہ ہو کہ ان دل میں حسد بغض نفرت عداوت اور بدگمانی عیب اس طرح کے تمام جو منفی جذبات جو ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے کیونکہ پھر یہ دل میں جو ہے اتمنان یہ دل جو مطمئن ہو سکتا ہے اور جب دل کو اتمنان نصیب ہوگا تو پھر جو ہے وہ ایک مسلمان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے اور وہ صحیح طریقے سے عبادت بھی کر سکتا ہے اور اسے ہر چیز پھر اچھی بھی لگتی ہے مطمئن ہو دل تو ویرانوں کے سناٹے بھی گیت دل اجڑ جائے تو شہروں میں بھی تنہائی بہت تو اللہ پاک نے اس نے یہ بات فرمائی کہ بے شک اللہ پاک تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمال کو جو دیکھتا ہے دلوں کے اندر تقوی جو اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے جب دو بھائیوں کے درمیان اگر جگڑا ہو جائے تو پھر حدیث میں آیا کہ تین دن سے زیادہ قطع تعلقی جائز نہیں تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بغیر شریع عذر کے تین دن سے زیادہ قطع تعلقی کی ممانعت کے بارے میں چار حدیث اضباب میں جو روایت کی ہیں یہیں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دل میں عازین کے ساری کو جنم دینا چاہئے تقوی جو ہے وہ پیدا کرنا چاہئے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقویہاہنا کہ تقوی جو دل میں ہوتا ہے جب انسان اپنے دل میں عازین کے ساری پیدا کرے گا تکبر اور اس طرح کے تمام جذبات کو جب وہ ختم کر دے گا تو پھر وہ اپنے بھائی سے صلح بھی کر لے گا اور جب کوئی بھائی اپنی گلتی کو مان لے تو پھر اس کو معاف کر دینا چاہئے کیونکہ یہ بھی اللہ کی صفتہ انداللہ غفور رحیم کہ بے شک اللہ پاک جو ہے وہ بخشنے والے اور رحم کرنے والی ہیں تو جب اللہ پاک جو اپنے بندے کو بخش دیتی ہیں معاف کر دیتی ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے بھائی کو جو معاف کیوں نہ کرے تو جو عالی ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سراہی سر نگوہ ہو کے بھرا کرتی ہے پیمانہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہ پاک ہمارے دلوں میں تقویہ جو ہے پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں ویڈیو سننے کے بعد اس کو شیئر بھی کریں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے جتنا آپ شیئر کریں گے اتنا آپ کو سواب ملے گا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ المبین